بسم اللہ الرحمن الرحیم اس رات اس نے جو میرے ساتھ کیا میری روپ بنا ہو گئی کیونکہ اس نے میرے ساتھ میرا نام حسنہ ہے جب میری شادی ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ میرے سسرال میں میرا ایک چھوٹا دیور بھی ہے جس کی عمر صرف 11 سال ہے مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ میں تین بڑے بھائیوں کی چھوٹی بہن تھی لیکن میرا کوئی چھوٹا بھائی نہیں تھا اس لیے مجھے ایک چھوٹا بھائی ہمیشہ سے ہی چاہیے تھا میں نے سوچا کہ بھائی تو اب نہیں مل سکتا پر دیور ہی بھائی کی صورت میں مل گیا ہے گھر میں میری ساس نہیں تھی لیکن میری دو نندے رہتی تھی اور میرے سسر بھی رہتے تھے اور میرا پوشن اوپر والا تھا میرے دیور کا نام حامد تھا وہ پورا دن میرے آس پاس ہی منڈلاتا رہتا شادی کے بعد پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ بس میرے پاس ہی بیٹھا رہتا تھا کہ میری بھاوی سب سے پیاری ہیں بھابی کے ساتھ بیٹھوں گا ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا دیکھنے میں تو میں واقعی بہت خوبصورت تھی تب ہی تو میرے شوہر کا دل میں نے جیت لیا تھا وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش تھے اور میں بھی آنکھوں میں خواب سجائے خوش تھی سوچا تھا کہ زندگی بہت اچھی گزرے گی شوہر کو پہلے سے جانتی تھی لیکن محبت کی شادی نہیں تھی دراصل ہم ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے وہیں پر شوہر نے مجھے پسند کر لیا اور اس کے بعد رشتہ بھیج دیا وہ کہتے تھے کہ میری طرف سے یہ پسند کی شادی ہے اور تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو ہمیشہ میرے گھر والوں کی عزت کرنا ان کا خیال رکھنا اور میرے چھوٹے بھائی میں تو میری جان بستی ہے میں ساری زندگی باہر کے ملک رہا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا ہے جب میں واپس آیا تو چھوٹا حامد سات سال کا ہو چکا تھا اس کے بعد تو میں واپس آیا ہوں سات سال کے بعد میں نے اس کو دیکھا ہے وہاں پر بری طرح میں پھنس کیا تھا اس لئے فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ساری زندگی ان سے دور دور ہی رہا ہوں پڑھائی کے سلسلے میں تو پھر نوکری کے سلسلے میں بس اب خاندان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تم بھی میری فیملی ہو اور یہ سب بھی اس لئے ان سے کوئی جھگڑا نہ کرنا میں تو اپنا گھر بسانے کے لیے آئی تھی اور دل میں یہ خواہش تھی کہ سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں گی میں کوئی کھانے کی چیز بناتی تو سب سے پہلے حامد کو دیتی تھی وہ بھی بہت خوش ہوتا تھا کبھی کبھی میری لئے باہر سے کوئی چیز بھی لے آتا اتنا پیار آتا مجھے اس پر کہ کبھی میں اسے گلے بھی لگا لیتی تھی اور پہشانی پر بوسا بھی دیتی تھی ہم لوگ جب کبھی گھر سے کہیں باہر جات تو وہ بہت بے چین ہو جاتا تھا ایک دفعہ میں میکے رہنے کے لیے گئی میرا میکہ دور نہیں تھا اس لئے دو تین دن رہنے کے بعد واپس آ گئی واپس آئی تو حامد روتا ہوا میرے گلے لگیا کہنے لگا کہ آپ کی بہت یاد آئی ہے سب لوگ کہتے تھے کہ کتنا پیار کرتا ہے تم سے لیکن وہ سکول نہیں جایا کرتا تھا سب لوگ کہتے تھے کہ سکول نہیں جاتا ہے یہ بڑی بھری عادت ہے اس کو سکول جانا چاہیے وہ کہتا تھا کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا لیکن میرا شوہر کہتا تھا بنا بنایا کاروبار ہے اس کو کاروبار سمجھا دیں گے اپنا کام کرے گا پڑھائی تو انہوں نے کرنی ہوتی ہے جنہوں نے نوکری کرنی ہوتی ہے اس کو کیا ضرورت ہے میں نے اتنی محنت اس لئے کی ہے کہ کم سے کم میرا بھائی تو بیٹھ کر کھا سکے اس لئے وہ سب کار لادلا بھی تھا اور خاصا پگھڑا ہوا بھی تھا لیکن کبھی کبھی تو اپنی بڑی بہنوں کے ساتھ بتتمیزی بھی کرتا تھا لیکن میرے ساتھ ہمیشہ عزت سے پیش آتا تھا ایک دفعہ میری نند کے ساتھ تھوڑی سی بحث ہو گئی تو اس نے اپنی بہن کو ہی باتیں سنائی اس نے کہا کہ باتیں تو آپ ایسے کر رہی ہو کہ کھانے میں نمک زیادہ کر دیا ہے جیسے تم بڑا چھا کھانا بناتی ہو ابھی بھابی کے آنے سے پہلے جو تم نے بریانی میں رنگ بھرے تھے اور سارے خاندان والوں کا پیٹ خراب ہو گیا تھا وہ بھی سب کو یاد ہے ہزار روپے کی بریانی کے لیے پانچ ہزار کا خرچ ہو گیا تھا میں زیرے لب مسکرا دی اور میری نند نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ کتنا بتتمیز ہو گیا ہے یہ وہ اسی طرح میرا ساتھ دیتا تھا اور ایک طرح سے ہماری ٹیم سی بن گئی تھی وہ کہتا تھا کہ میں تو آپ ہی کی طرف ہوں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا آپ بہت اچھی ہیں آپ نے کسی سے نہیں ڈڑنا اگر بھائی بھی کبھی آپ سے بدگمان ہو گیا میں پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا مجھے اس پر بہت پیار آتا تھا وہ اچھا بچہ تھا حامد کو میں نے سمجھائے کہ تم سکول جایا کرو اس نے کہا کہ آپ کی ساری باتیں مانوں گا آپ کے لیے جان بھی دے دوں گا لیکن سکول نہ بھیجے مجھے آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں میری سب سے اچھی بھابی ہیں میں ہمیشہ آپ کی ہر بات مانوں گا لیکن مجھے یہ ساری باتیں اب مت کہیں آپ بتائیں آپ نے کیا کھانا ہے آپ کے لیے لے کر آتا ہوں آپ سمجھیں کہ میں آپ کا غلام ہوں لیکن سکول نہیں جاؤں گا میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی ایک پڑا لکھا انسان جب کاروبار کرتا ہے تو اس کا اور سٹائل ہوتا ہے اور انپڑ انسان جب کاروبار کرتا ہے تو وہ کاروبار پڑے لکھے انسان کی طرح نہیں کرتا ہے بس اتنا یاد رکھنا سلام کیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ دیا اور اس بات کو نظر انداز کر دیا حامد نے یہ بات نوٹ کر لی میں کچن میں چائے پکانے گئی تو اس نے مجھے آ کر کہا کہ اس نے آپ کے ساتھ بتر میسی کی ہے آپ نے اس کو کچھ کہا نہیں میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں اس طرح گھر میں لڑائی بن جائے گی میں نئی نویلی دلہن ہوں سب کہیں گے کہ آتے ہی لڑائی ڈال دی گھر میں اور وہ پھر تمہاری بہن کا ہونے والا سسرال بھی ہے ایسی باتیں نہیں کی جاتی تو مجھے اس نے کہا کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ چھپ کر جائیں کیونکہ وہ میری بہن کا سسرال ہے یہ کیا بات ہوئی یہ حرکت آپ کو کس نے سکھائی ہے کوئی آپ کو چھیڑے گا تو آپ اسے چھیڑنے دیں گی میں چھوٹے حامد کی بات سن کر حیران تھی کہ کس طرح بڑے مردوں کی طرح غیرت کھا رہا ہے اور مجھے بھی سمجھا رہا تھا بات تو اس کی ٹھیک تھی لیکن بہن بیٹی کا معاملہ تھا اور میرے لئے میرے سسرال کا معاملہ تھا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس نے غلطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے جبکہ میں اچھی طرح سمجھتی تھی کہ غلطی نہیں ہوئی تھی وہ شخص مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا میں نے حامد کو کہا کہ چھوڑو پہلے غلطی سمجھ کر ماف کر دینا چاہئے کن حامد نے تو اس سے بدلہ لیا اس نے اس کی چائے میں لال مرچ ڈال دی وہ بھی اتنی زیادہ لال مرچ کہ صرف ایک گھونٹ پینے سے ہی اس کی حالت غیر ہو گئی اس کا سانس بند ہو گیا آنکھیں باہر آ گئیں اچھا بھلا تماشا بن گیا مہمانوں کی جانے کے بعد میری نن نے حامر کو بہت مارا اتنا مارا کہ وہ بچہ روتا ہوا چھت پر چلا گیا اور کچھ گھنٹے تک وہیں بیٹھا رہا کھانا بھی نہیں کھا رہا تھا میں چھت پر گئی اسے منانے کے لیے جب میں اس کو تسلی دے رہی تھی تو روتے روتے میرے گلے لگیا اور مجھے اچانک سے کچھ عجیب سا محسوس ہوا میں فوراں اس سے دور ہو گئی اس نے کہا کیا ہوا بھاپی تو میں نے کہا کچھ نہیں کچھ نہیں ہوا تم چلو میرے ساتھ تم چلو میرے ساتھ نیچے اور لبنا بتا رہی تھی کہ تم نے کھانا بھی نہیں کھایا کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو اور اس کو نیچے لی آئے وہ کھانا اکثر میرے ساتھ ہی کھایا کرتا تھا ایک دفعہ اس کی بہن نے اسے کوئی چیز منگ بائی تو کہنے لگا بہت گرمی ہے میں نہیں جاؤں گا تو میری نن نے کہا کہ ابھی پانچ منٹ پہلے بھاپی کے لیے گئے ہوئے تھے چیز لینے وہ تمہاری لاتلی ہے ہم تمہاری سگی بہنیں ہیں ہمارے لیے نہیں جاؤگے اور ان کے لیے گرمی میں جا سکتے ہو تو حامد نے کہا کہ ان کے لیے تو میں کہیں بھی جا سکتا ہوں تم لوگوں کے لیے تو میں گلی کی نکڑ تک بھی نہیں جاؤں گا اس کی بہنیں تو اور بھی زیادہ چڑ گئیں اور میں بھی حیران ہوگی کہ کیسے میرے لیے اپنی بہنوں سے لڑائی کر رہا ہے کل کو وہ کہیں گی کہ اسی نے اس کو کوئی پٹے پڑھائی ہے میں نے اس کو سمجھایا لیکن وہ کوئی بات سمجھتا ہی نہیں تھا وہ بات زیادہ زتی تھا ایک دن میرے سسر اور شوہر کو رات کے لیے گھر سے کہیں جانا پڑھ رہا تھا میرے شوہر نے کہا کہ حامد کو اپنے کمرے میں سلا لینا وہ اکیلہ سونے سے ڈرتا ہے بہنیں بھی شادی میں جا رہی تھی وہ اسے دیر سے آئیں گی پہلے تو وہ بابا کی کمرے میں ہی سوتا تھا لیکن اب وہ بھی ان کے ساتھ جا رہے تھے اور بہنیں اسے اپنے پاس سلائیں گی نہیں اس سے ان کی بنتی نہیں اس لئے تم اسے اپنے کمرے میں سلا لینا تمہیں بھی اکیلے میں ڈر نہیں لگے گا میں نے کہا ٹھیک ہے جب رات ہوئی تو میں نے اس کو کہا کہ آجاؤ کمرے میں سونے کا وقت ہو گیا ہے حامد میرے کمرے میں آ کر سو گیا شادی شدہ تھی ابھی ابھی کمرہ سٹھ ہو رہا تھا میرے کمرے میں دو ہی سو گئے تھے جن پر کوئی سو نہیں سکتا تھا ظاہرہ اس نے بیٹ پر ہی سونا تھا میں نے بھی بچہ سمجھ کر اسے اپنے شوار کی جگہ پر سولا دیا اور خود بھی کروٹ لے کر سو گئی لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں محسوس کیا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں کر رہا ہوں آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور اچانک سہی وہ پٹھری سے اتر گیا بری اور فصول باتیں کرنے لگا میں سن کر حیران رہ گئی اس نے ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دی کہ میں شرم سے پانی ہو گئی میں نے کہا کہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں کہاں سے سنی ہے تم نے یہ ساری باتیں کہنے لگا کہ بہت جگہ سے سنی ہے اور آپ کے لئے ہی بچا کر رکھی ہوئی تھی وہ تو مجھ سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ بچہ نہیں کوئی جوان مرد ہے اور پھر اس نے میری عزت پر حملہ کیا اس نے کہا کہ میں کوئی گیارہ سال کا چھوٹا بچہ نہیں ہوں میری عمر پندرہ سال ہے بھائی تو باہر کے ملک ہوتا تھا اسے کیا پتا کہ میری عمر کیا ہے یہ تو میرا قد نہیں بڑھ رہا میرے اندر بچوں والا کچھ نہیں ہے میں بچہ سمجھ کر ماں بننے کی مجھے بچہ سمجھ کر ماں بننے کی کوشش مت کرو تم مجھے اچھی لگتی ہو تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے لئے سب کچھ کیوں کر رہا تھا تمہارے لئے اپنی بہنوں سے لڑائی کر رہا تھا تمہارے لئے دھوپ میں اپنا موں جلانے کے لئے نکل جاتا تھا کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی تھی میں نے کہا کہ تم سے یہ امید نہیں تھی میں نے تمہارے لئے اپنا چھوٹا بھائی سمجھا اور تم تو بھائی کیا انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہو میں سارے گھر والوں کو بتا دوں گی اس نے کہا کہ ہاں بتا دو سارے گھر والوں کو کوئی بھی تم پر یقین نہیں کرے گا کیونکہ میں کہوں گا تم نے ہی مجھے برگلانے کی کوشش کی ہے میں حیران اور پریشان رہ گئی اس نے گلدان اٹھا کر میرے سر پر دے مارا اور میں نیم بے ہوش ہو گئی صبح اٹھی تو میرے سے میری سب سے قیمتی چیز چھین لی گئی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں کیا کروں گی میرا شوہر اور سسران والے باپس آ گئے جب اپنی بے گنائی کا شوڑ ڈالنے کی کوشش کی تو اس سے پہلے ہی میرے دیور نے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کرنے کی کوشش کی ہے میرا شوہر مجھ سے بدکمان ہو چکا تھا سب مجھ پر پوری بری باتیں کر رہے تھے اور نندوں کی تو زبان ہی نہیں رک رہی تھی جب میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے اس دن بھی اس نے مجھے گلے لگایا تھا تو یہ مجھے ایسے گلے لگا رہا تھا جیسے آخ مجھے گلے لگاتے ہیں میرے شوہر نے میرے موہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ ایک تو کسی کے ساتھ موہ کالا کیا ہے میری غیر موجودتی میں اور اب میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو اور تم جیسی لڑکے ایک مرد کے سہارے نہیں رہ سکتی خوبصورت ہونا اپنی خوبصورتی پر بڑا غرور ہوتا ہے جب آئینہ دیکھتی ہو تو سوچتی ہو کہ ایک مرد کے سہارے کیسے رہوں گی یہ خوبصورتی تو باقی مردوں میں بھی پارٹ دینی چاہیے اور بھی جانے والے مل جائیں گے اور تمہیں جب کوئی اور نہیں ملا تو تم نے میرے چھوٹے بھائی کو استعمال کیا اس بیچارے بچے کے دماغ پر کیا اثر پڑا ہوگا ان باتوں کا تم نے اسے وقت سے پہلے جوان کر دیا اس کی زندگی پر بات کر دی تم نے تم جیسی عورت کو پتہ نہیں میں نے کیسے اپنے نگاہ میں لے لیا تمہیں تو بزار میں بٹھا دینا چاہیے نکل جاؤ میرے گھر سے میرے جوانے بہت بڑی بڑی باتیں کر دی میں اس کے قدموں میں بیٹھی تھی لیکن اس کے بعد میں اس کے قدموں سے اٹھ گئی کیونکہ اس نے ہر حد پار کر دی تھی بینا سمجھیں بینا جانیں بینا کسی صفائی کہ اس نے وہ بات مان لی جو میرے دیون نے کہی تھی اور مجھے میرے شاہر نے گھر سے نکال دیا میں اپنے ابو کے گھر چلی گئی ماں باپ بیٹھی والے تھے وہ کیا کر سکتے تھے ان کی اور پانچ بیٹیاں تھی گھر میں ہی رہنے لگی شاہر تو چھوڑ کر کیا گیا واپس آیا ہی نہیں یہاں تک کہ بات کرنے کے لیے بھی نہیں میرے بابا نے کہا کہ بات تو کرو بیٹھ کر اس بات کا حل نکالتے ہیں تو شاہر نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو اپنے پاس ہی رکھیں کچھ دن کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں کیونکہ مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ بچہ میرے دیور کا ہے یا میرے شاہر کا میری زندگی برباد ہو گئی تھی میں کہیں کی بھی نہیں رہی تھی مجھے لگتا تھا کہ میں اس دنیا کی سب سے بری قسمت کی لڑکی ہوں اور میرے ساتھ اس دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہوا ہے میرے گھر وانوں کو تو میں نے ساری بات بتائی تھی وہ بھی مجھے ہی باتیں سنانے لگے کہ تم اتنی بہی وکوف ہو تمہیں پتا نہیں چلا عورت کو تو پتا چل جاتا ہے کہ مرد اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے میں نے کہا کہ میں تو اس کو بچہ ہی سمجھتی رہی تھی مجھے کیا پتا تھا میرا شاہر مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا میں اسے فون کرتی تھی میسج کرتی تھی اس کو وائس میسج کرتی تھی روتی تھی لمبے لمبے دس منٹ کے میسج پھیشتی تھی لیکن وہ مجھے جواب نہیں دیتا تھا میں نے اسے کہا کہ ایک نہ ایک دن تو تمہیں پتا چل جائے گا لیکن پھر میں تمہارے ساتھ واپس نہیں آؤں گی کیونکہ تب تک بہت دیر ہو جائے گی رشتوں کو اتنا مت الجھاؤ کہ پھر تم سلجھانا سکو اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ جو شخص پچھلے آٹھ مہینے سے میرے میسج کا جواب نہیں دی رہا تھا آج میرے گھر میں سر چھکائے کھڑا تھا اس نے میرے بابا سے کہا کہ مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے میں نے کہا کہ کیا بات کرنی ہے کیوں آئے ہوں اب یہاں پر بابا نے ہمیں اکیلہ چھوڑ دیا اور پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی اس نے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد ہمارے گھر میں بہت عذاب آئے ہیں کہتے ہیں کہ جس گھر میں کسی مظلوم کے آنسوں کسی مظلوم پر تحمت لگائی ہو تو پھر وہ گھر برباد ہو جاتا ہے میری بہن کو طلاق ہو گئی ہے اس کا نکاح ہوا تھا لیکن ان لوگوں نے طلاق دے دی جبکہ وہ ابھی تک رخصت بھی نہیں ہوئی تھی چھوٹی بہن سڑھیوں سے گر گئی اور اس کی ایک ہڈی ٹوٹ گئی اور تم جانتی ہو حامد کے ساتھ کیا ہوا ہے اسے کینسر ہو گیا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر اسے بچانا ہے ایک کروڑ روپیہ لگے گا تمہیں پتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور اس کے پاس شاید ایک سال سے زیادہ کا وقت بھی نہیں ہے اس نے سب کچھ پتا دیا ہے کہ وہ تم پر نظر رکھتا تھا اس نے تمہارے سے زیادتی کی ہے مجھے ماف کر دو میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا تمہیں بہت برا بھلا کہا اپنے بھائی کی محبت میں میں اندھا ہو گیا تھا سمجھتا تھا کہ وہ تو بچہ ہے لیکن آج کل کوئی بچہ نہیں ہوتا مجھے ماف کر دو وہ چار پی پہ پڑ گیا ہے چھوٹا سا بچہ ہے دن رات روتا رہتا ہے کہتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی کیونکہ میں نے کسی کی زندگی برباد کی ہے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تو وہی ہوں جس کا تم بزار میں بٹھانا چاہتے تھے آج اپنے گھر واپس لے جانے کے لیے آگے ہو میری زندگی بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے اس نے کہا کہ مجھے ماف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے کہا کہ اللہ بھی کہتا ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق کر لو کم سے کم تم پوچھ تو لیتے کم سے کم تم پوچھ تو لیتے مجھ سے تم نے مجھے صفائی پیش کرنے کا موقع بھی نہیں دیا اور جب میں نے تمہیں فون پر بتایا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو تم نے کیا کہا تھا تم نے یہ کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے اس کو گھرا دو اب اس بچے سمیت میں تمہیں قبول کیسے ہو سکتی ہوں مجھے طلاق نامہ بھیج دینا اس بچے کی پیدائش کے بعد نہیں تو مجھے تم پر خلا کا کیس کرنا پڑے گا میں نے کہا اور وہاں سے میں چلی گئی میرا شوہر مجھے پکارتا رہ گیا لیکن میں نے پلٹ کرنے ہی دیکھا کتنے سخم لگائے تھے اس نے میرے دل پر جب بھروسہ ہی نہ کرے کوئی آپ پر تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے میں اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر دیا وہ میرے بابا کے ساتھ کوئی بات کرتا رہا اس کے بعد تین چار دفعہ گھر آیا میں نے بابا کو کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے آپ لوگ پر بوجھ نہیں بنوں گی اپنے اور اپنی اولاد کے لیے خود ہی کچھ کر لوں گی بابا نے کہا کہ ایسی بات کیوں کرتی ہو ہم کیا مر گئے ہیں جیسے تم کہوگی افتیسہ ہی ہوگا اللہ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی دی ویسے تو میرا بھی اس معاشرے میں بہت ہی برا حال ہوا تھا لیکن میں اپنی بیٹی کو بہادر بناوں گی یہی سوچ کر میں نے اسے دل سے لگا لیا بیٹی کی پیدائش کے پاس شہار پر کھلا کا کیس کر دیا اور اسے طلاق لے کر اپنے گھر میں رہنے لگی گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تھی پھر آہستہ آہستہ اور کام بھی کرنے لگی پھر جب پچی بڑی ہو گئی تو ایک آفس میں جاب کر لی اب اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہوں اس کا خیال رکھتی ہوں میرا دیور ابھی بھی اسی دنیا میں ہے وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اسے کینسر ہے لیکن شاید اسے کوئی اور ہی بیماری تھی اور اب مجھے ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اپنی زندگی گزار رہی ہوں اب میں اپنا فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑتی ہوں آپ لوگ بتائیں کہ جو میں نے کیا وہ ٹھیک کیا یا غلط میرے شہر نے میرا دل توڑ دیا تھا اس نے مجھے ایسی باتیں کی تھی کہ اگر وہ نہ کرتا تو شاید اس کی بچت ہو جاتی اگر وہ مجھ پر اس وقت بھروسہ کر لیتا کہ میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی تو آج ہماری محبت مزید بڑھ جاتی اس نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی محبت کا دعویٰ کیا تھا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور پھر اس محبت کو مضبوط ہونا چاہیے تھا اللہ نے مرد کو مضبوط بنایا ہے اس سے زیادہ عقل دی ہے تو پھر اس سے زیادہ مضبوطی کا اظہار کرنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے تھا جب اس نے میرے کرتار پر وار کیا اور مجھے کہا کہ تم جیسی عورت کو بازار میں بٹھا دینا چاہیے تو کیا ایسا مرد کل کو میرا محافظ کہلا سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ شاید یہ بھی کہیں کہ جو صورتحال تھی اس میں وہ اسی طرح کا رد عمل کرے گا اور غصے میں تو انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے اگر غصے میں انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے اور غصے میں کہی ہوئی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو طلاق ہوتی ہے وہ ساری غصے میں ہی ہوتی ہیں پھر طلاق کو کیوں مان لیا جاتا ہے اگر طلاق غصے میں ہو جاتی ہے تو پھر غصے میں انسان کی بات کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کہہ دیا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کبھی کسی نے کسی کو پیار سے بھی طلاق دی ہوگی اسے میں طلاق تو قبول ہو جاتی ہے تو پھر باقی باتیں بھی اسے میں اپنی جگہ ٹھیک ہوتی ہیں مجھے اپنے کیے پر کوئی پچتاوا نہیں ہے میں نے جو کچھ کیا بلکل ٹھیک کیا اگر میں یہ نہ کرتی تو میں اپنے شہر کی نہ تو کبھی عزت کرتی اور نہ ہی اس سے محبت کرتی جہاں عزت نہیں ہوتی وہاں محبت ہو ہی نہیں سکتی ہم جس کی عزت کرتے ہیں اس سے محبت بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ عزت نہ ہو اور محبت ہو اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے اس کی کوئی ذمہ داری سمجھ کر میں ساری زندگی اس کی تربیت کروں گی اس کا خیال رکھوں گی اسے بہادر بناوں گی کل کو کوئی حامد اس کی عزت پر ہاتھ نہ ڈال سکیں آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط اور میری بیٹی کے اچھے نصیب کے لیے بھی دعا کیجئے گا میری کہانی سچی کہانی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل میری آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ